السلام علیکم ورحمت اللہ دنگل کی طرف گیا تو وہاں ایک لکڑھارا کو دیکھا جو خوشک لکڑیاں کٹھی کر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ تو آج مشکت کیوں اٹھا رہا ہے حاطب کے گھر کیوں نہیں جاتا وہاں سے تجھے بہترین کھانا ملے گا لکڑھارا نے میری بات سنی تو بے پروائی سے جواب دیا جو شخص اپنی میند سے اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے وہ حاطب دائی کا احسان کیوں اٹھائے اپنی میند سے جو اپنا رزق کما سکتا ہے اسے حاطب دائی کی سکاوت سے کوئی کرز نہیں شیخ صادی نے اس حکایت میں میند اور خودداری کی عذبت ظاہر کی ہے حاطب دائی جو ہر دل عزیز اور کار خیر میں بڑا ترجہ رکھتا ہے اور اپنی عذبت سے آگا بھی تھا جب خوددار اور میندی لکڑھارا سے ملا تو اسے اس کے مقابلے میں اپنی ذات حقیق نظر آئی میند میند تطور عید اپنی ذات حقیق میند میند